اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ کیسے ہے آپ دیئر سٹوڈنٹ آج کا ہمارا ٹاپک ایک ایسے ٹاپک پر مبنی ہے جس سے آپ کو بہت معلومات انشاءاللہ آسل ہوگا ٹاپک ایک آج ہم بات کریں گے ٹوبیکو سموکنگ کے بارے میں ٹھیک ہے کہ ٹوبیکو سموکنگ سے آپ کے باڈی کو کیا ایفیکٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جو ٹوبیکو سموکرز ہے ٹھیک ہے مطلب زیادتر ٹوبیکو سموکنگ سے ان کے باڈی کو کیا ایفیکٹ ہو سکتا ہے ہاو ڈو سموکنگ ایفیکٹ آور باڈی ٹھیک ہے انسان کی جسم کو سموکنگ کس طرح ایفیکٹ کرتا ہے تو سموکنگ کو جاننے سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ سموک کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے جسے ہم دعا کہتے ہیں کسی ایسے شے کو جلانا پدلے میں توے کے شکل میں تبدیل ہونے کو ایر برن پارٹیکلز کہتے ہیں ایک ایسا مٹیریل جس کو ہم جلائے بدلے میں دعا پروڈیوز کریں ایسے عمل کو سموک کہتے ہیں دعا کیسے مل سکتا ہے یا دعا 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 کو ہم کس طرح آسل کر سکتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹ دعا کو ہم کمبسچن پروسس کی طرح آسل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کمبسچن ہوتا کیا ہے مٹیریل اور پاس ترو برننگ پروسس اس کارڈ کمبسچن کسی بھی مٹیریل کو جلانے والے عمل سے گزارا جائے ٹھیک ہے اور وہ جل کی دعا پروڈیوز کرے اس عمل کو ہم کمبسچن کہتے ہیں زیادہ تر دوے کا رنگ ٹھیک ہے جو دعا پروڈیوز ہوتا ہے وہ تو یا کالی کلر کا ہوتا ہے رنگ کا ہوتا ہے یا تو سفید رنگ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دوے کا کلر مٹیریل پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ اس مٹیریل کی اندر کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا اس کے کیا کیا کمپوننٹس ہیں ٹھیک ہے وہ مٹیریل کس چیز سے بنا ہوا ہے سموک کا کلر مٹیریل کی اوپر اسی لیے جو ہے نا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اب ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک جو دعا ہے ٹھیک ہے ایک جو دعا ہے ٹھیک ہے یا ہم سموک کرتے ہیں ٹھیک ہے کون کون سے فارم میں جو ہے نا ہم لوگ سموک کرتے ہیں ٹھیک ہے لوگ سگار پیتے ہیں ٹھیک ہے سگریٹ پیتے ہیں اور اکاز پیتے ہیں ٹھیک ہے اکاز آپ کے پہلے زمانے میں لوگ زیادہ پیتے تھے ٹھیک ہے جو کہ پنجاب ریجن میں زیادہ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ وڑیرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ زیادہ تر اکا پیتے ہیں اور جو بوڑے عورتیں بھی ہیں وہ بھی زیادہ تر اکا پیتی ہیں اور اکا پینے کے شوقین ہوتے ہیں ٹھیک ہے اکا ایک اس قسم کا ایک ٹھیک ہے ایک چیز ہے کہ اس کا پائپ جو ہے نا لمبا پائپ ہوتا ہے جس سے جو ہے نا وارٹر کا کنیکشن ہوتا ہے ایک وارٹر پائپ ہوتا ہے جو کزیتر ایڈلٹس اور بوڑے عورتیں استعمال کرتے ہیں تو سگریٹ اور سگار یہ موشلی جو ہے نا پایا جاتا ہے اس کا استعمال ہوتا ہے پاکستان میں یہ سموک کا ایک قسم ہے سموک کا ایک فارم ہے ٹھیک ہے ٹوبیکو سموکنگ کی اوپر اگر ہم بات کریں پاکستان میں تمباکو کی فصلے پائی جاتی ہے اس لیے تمباکو کم قیمت آسانی سے ار جگہ پر دستیاب ہے ہاؤ ٹوبیکو سموکنگ اس آرم فل فور یومن بوڈی تمباکو کا استعمال یا تمباکو نوشی انسان کے جسم کیلئے خطرہ کیسے بن سکتا ہے تمباکو کی اندر کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیا مٹیریلز تمباکو کی اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تمباکو کی اندر نیکوٹین ہوتا ہے اگر ہم نیکوٹین کی بات کریں یہ ایک زیریلی گیس ہے ماضی میں نیکوٹین کو کیڑے مکوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا ٹھیک ہے اپنے فصلوں کو بچانے کے لیے کیڑے مکوڑوں سے تاکہ کیڑے مکوڑے فصلوں کو خراب نہ کریں ڈیر سٹوڈنٹس ہینڈ ویورز اگر ہم توڑا سا سوچیں ٹھیک ہے جیسے کہ انسان کا دل دماغ میدہ جگر سارے کا سارا انسان سیلز خلیوں سے بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ نیکوٹین سیلز کو ختم کرتا ہے ٹھیک ہے انیلیشن ہوف نیکوٹین ہیز ویری ڈینجرس فور ہس ٹھیک ہے مطلب نیکوٹین کو انہیل کرنا ٹھیک ہے عمالی بہت خطرے کا باعث بن سکتا ہے آہستہ آہستہ سے انسان کا جسم ختم ہونے لگتا ہے اور بہت سے بیماریوں کا باحث بنتا ہے ٹھیک ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا آہستہ آہستہ انسان کا جسم اسی نیکوٹین کا شکار ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ بیمار اور بہت زیادہ بیمار ہو سکتا ہے انسان ٹوبیکو فور تاؤزنڈ کیمیکلز ہار پریزنٹ تمباکو کے اندر چار آزار سے چار آزار کیمیکل ٹھیک ہے لگ بگ پائے جاتے ہیں اور پچاس کارسینو جینس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ناؤ وٹس کارسینو جینس کارسینو جینس کیا ہوتے ہیں کینسر کازنگ فیکٹرز آر کارڈ کارسینو جینس ٹھیک ہے جو کی تمباکو کے اندر پچاس کارسینو جینس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کینسر کو کارس کرتے ہیں ٹھیک ہے کینسر کا وجہ بنتے ہیں جیسے کہ اورل کیوٹی ٹھیک ہے انسان کے مو کا کینسر ہونا بریسٹ کینسر چاہتی کا کینسر سرطان پینکریاتک کینسر لب لبے کا کینسر کیڈنی کینسر گردے کا کینسر لنگ کینسر ایستما کھرونک ڈیزیز آر انکلوڈ ٹھیک ہے ایستما جیسے ٹھیک ہے دمے کی بیماری کا بھی انسان اس سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دمے سے دمے کا جو بیماری ہے ٹھیک ہے یہ بھی انسان کی اوپر سگریٹ پینے سے پرتب ہوتا ہے ٹھیک ہے سموکنگ سے پہل سکتا ہے سگریٹ موشی ہمارے جسم کو کیسے متاثر کرتا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم کچھ پوائنٹس پڑیں گے اور انشاءاللہ یہ پوائنٹس آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے گا ٹھیک ہے اور آپ اس سے ویل اویر بھی ہوں گے پہلا ہم بات کرتے ہیں رسپائرٹری سسٹم کا ٹھیک ہے رسپائرٹری سسٹم میں جو سگریٹ ہے ٹھیک ہے سموکنگ ہے یہ سب سے پہلے جو ایئر ویز ہے ٹھیک ہے جہاں سے جنہیں گیسیس ایکسچینج ہوتا ہے گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے ان راستوں کو تنگ کرتا ہے ٹھیک ہے اور جو آرٹری کے والز ہیں جہاں سے بلڈ کا فلو ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کو بھی کیا کرتا ہے کولیپس کرتا ہے اگر ہم آپ کے سرکولیٹری سسٹم کا بات کریں ان بلڈ ویسلز اکسیجن کین نوٹ سروائف ٹھیک ہے سرکولیٹری سسٹم انسان کا نظام دوران خون کو کہتے ہیں سگریٹ کے استعمال سے ٹھیک ہے انسان کے بلڈ ویسلز میں اکسیجن سروائف نہیں کرتا ہے کیونکہ اس میں کاربن مونو آکسائیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے کاربن مونو آکسائیڈ سب سے پہلے جا کے ٹھیک ہے اکسیجن کے راستے کو روک دیتا ہے ٹھیک ہے اور کاربن مونو آکسائیڈ ہمارے ارٹ کے لیے بہت خطرے کا باعث بن سکتا ہے اور اس وجہ سے بھی زیادہ تر انسان کو آرٹ اٹیک آتا ہے کیونکہ بلڈ کا فلو رک جاتا ہے ٹھیک ہے اکسیجن کے راستے بند ہو جاتے ہیں کاربن مونو آکسائیڈ خون میں ملنے کی وجہ سے ٹھیک ہے لاشٹ پوائنٹ اس کا دیکھتے ہے انسان کے دانتوں کی اوپر ٹھیک ہے جو بندہ زیادہ تر سگریٹ سموکنگ کا شکار ہوتا ہے آپ دیکھتے ہو اس کے دانت کتنے زیادہ خراب اور بدنما لگتے ہیں ٹھیک ہے ان کے دانتوں پر داغ بھی ہوتا ہے اور ان کے دانت گلنے اور سڑنے لگتے ہیں اور وقت سے پہلے گر جاتے ہیں ڈیر ٹھیک ہے اور سموکنگ کا جو ڈے ہے ٹھیک ہے اکتیس مئن سموکنگ کا ڈے منائے جاتا ہے جس سے ٹھیک ہے ہم سموکنگ کی اوپر کیا کرتے ہیں منائے کرتے ہیں ٹھیک ہے یا سموکنگ کی اوپر انسانوں کو منائے کیا جاتا ہے ڈیر سٹوڈنٹ پلیز سموکنگ کی بارے میں اپنے ینگر اور ایلڈرز کو نازمی اطلاع دے او سکتا ہے انہیں پتا نہ ہو ٹھیک ہے آپ انہیں بتانے کی کوشش کریں ٹھیک ہے انہیں ویل ایجوکیٹ کریں تاکہ سموکنگ کی ڈی میرٹس ٹھیک ہے اور انسان کی جسم پہ اس کا کیا خطرہ ہوتا ہے آپ اگر انہیں سمجھائیں گے ٹھیک ہے یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے ٹھیک ہے اور اس سے انسان کیا ہوگا ویل ایجوکیٹ بھی ہوگا ٹھیک ہے اور بیماریوں کے طرف بڑھے گا بھی نہیں ٹھیک ہے خاص کر اپنے ریلیٹیوز کو ٹھیک ہے اور اپنے نائبر کو لازمی بتا دے ٹھیک ہے اور امیشہ مسکراتے رہے اور اپنے صحت کا خیال رکھیں ٹھیک ہے مجھے اپنے دعاوں میں یاد کریں آپ کا ٹیچر صلفکار خان خدا حافظ